پردیش میں کرونا سنکرمڑ بری طرح پیر پسار رہا ہے فرقہ باد میں بھی اچھے سنکیت نہیں مل رہے ہیں یہاں سواست ویباق کے انصار کوویڈ سے اب تک چوبیس لوگوں نے دم توڑ دیا ہے ایسے میں اب کرونا جانچ کٹ کی خرید میں بھی دھاندلی کی بات سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش ترکار کی اور سے دور ٹو دور سروے کے لیے گرام پنچائتوں کو تھرمل سکینر اور پلس اکسی میٹر خریدنے کو کہا گیا تھا اب خلاصہ ہوا ہے کہ دو گنے داموں پر ان کی خرید کی گئی جانکاری کے مطابق سی ایم او وندنہ سنگھ نے بتایا کہ ابھی انہیں جوائن کرے ہوئے تقریباً ڈیڑھ مہینے کا سمائے بیتا ہے حالانکہ پچیس تھرما میٹر پہلے سالے سات ہزار روپے میں خریدے گئے تھے اس کے بعد ان چاس سو روپے کے آس پاس تھرما میٹر اور خریدے گئے جبکہ پہلے پچاس اکسی میٹر خریدے گئے جس کی قیمت پندرہ سو پچاس روپے کے قریب تھی حالانکہ بعد میں کورپوریشن سے اکسی میٹر مل گیا تھا تو وہیں مکہ وکا صدقاری راجیندر پینسیہ کے مطابق ماملے کی دو سے تین دن میں جانچ پوری کر لی جائے گی دیکھیں جب ماں ماری کورونا ماری شروع ہوئی تو اس میں میاں نہیں تھے مجھے ابھی اس کے بعد ابھی ڈیڑھ مہینہ ہوئے جوئے تو میں نے جیسے جانکری لینی چاہی تو اس میں قریب پچیس تھرما میٹر ایک بار لیے گئے مارچ میں اور پانچ پھر ایک ڈیڑھ مہینے بار لیے گئے قریبا اوکسی میٹر شروع میں جب نہیں ملے تو پچاس لیے گئے پھر اس کے بعد ہمیں کورپوریشن سے ہی سمار پرابت ہونے لگا تو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی اوکسی میٹر کے کیا کوسٹ بیٹی پندرہ سو پچاس سواستیہ ویباغ میں مجھے ایک زیکٹلی نہیں پتا کتنے خریدے گئے تھے لیکن جب ایک سرویلانس ابھیان ہونا تھا پانچ سے لے کر پندرہ تک تو اس میں پانچ تاریک تک چھ تاریک تک جتنے بھی خریدے گئے تھے تو ابھی آج میں نے ٹینٹیٹیو ایک سنکھیا لی تھی تو بتا رہے تھے لگ بگ ساڑھے چار سو کے آس پاس خریدے گئے تھے اور ابھی ایکزیکٹ اماؤنٹ ہم نہیں بتا پائیں گے لیکن پھر بھی جو ایکزیکٹ اماؤنٹ ہا وہ چار ہزار روپے سے بیالی سو تک تھی تو اب اس کو بھی ہم پرشو کر رہے ہیں کہ تین سے چار دن کے اندر ایکزیکٹ انفورمیشن بھیج دے کہ کس گرام پنچائت میں کتنے روپے کا کس کمپنی سے اور کب خریدہ گیا تھا تاکہ ہمارے پاس ایک